السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا اور فرعون کا پاسپورٹ آج بھی موجود ہے فرعون اپنے آپ کو رب کے لعدہ تھا انہا ربکم العالی کا نعرہ اس نے لگایا فران حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و جوزنا ببنی اسرائیل البحر فَأَدْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَأَدْوَى حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ عَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَهَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے اسرائیلیوں کو سمندر کے پار کرا دیا اور فیرون اور اس کی سینہ جو کہ سرکشی اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہی تھی یہاں تک کی جب وہ ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا میں ایمان لے آیا کہ اس کے سیوہ کوئی الہا نہیں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل کے اولاد ایمان لائی ہے اب میں مسلمان ہوں اب میں فرما بردار ہوں کہا گیا علعان کیا اب وَقَدَ سَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ حَلَقِ اس سے پہلے تُو نے نافرمانی کی اور بگاڑ پیدا کرنے والوں میں رہا فَالْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا وَإِنَّ كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ أَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ یقیناً آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تُو اپنے باد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں فیرون دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس کے مرنے کے تین ہزار سال بعد پاسپورٹ بنا فیرون کا پاسپورٹ انیس سو چوہتر میں بنایا گیا کیونکہ فیرون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مرمت فرانس میں ہونی تھی اور فرانس میں بنا پاسپورٹ لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی اس لیے فیرون کا پاسپورٹ بنایا گیا اسے فرانس میں علاج کے دوران صدارتی پروٹوکال بھی دیا گیا اور ہوائی جہاز سے پورے پیرس شہر کی فضاؤں میں پروٹوکالی چکر بھی لگائے گئے کیونکہ یہ لوگ فیرون کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں اور فیرون اللہ تعالیٰ کا باغی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سید ازغر علی سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیں اور یہ برابر والی گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے جزاک اللہ خیر